ویولز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے خرواز بنانا اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیے ہیں وہ یہ ہیں ویولز یہاں پہ میں خرواز بنا رہی ہوں یہ ایک یونک سی ریسیپی ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ بینس کا دودھ بفیلو کا تقریباً ایک گلاس اور یہ بینس کا وہ دودھ ہے جس کو ہم خرواز کہتے ہیں جب بینس اپنا بچہ دیتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا پہلا دودھ نکلتا ہے اس کو خرواز ملک کہتے ہیں یہ ہے دو گلاس اس کے ساتھی میں نے لیے ہوئے ہیں یہ تین ادد چھوٹی الائچی اور حسبے ضرورت چینی میں نے یہاں پہ لی ہوئی ہے چھے ڈبل سپون چینی سب سے پہلے یہ میں نے دودھ لیا ایک گلاس اس میں ڈال دی یہ چھوٹی الائچی اس کو چھیل لیں گے یہ چھوٹی الائچی میں نے اوپر ڈال دی دودھ کے اندر اور یہ چینی ڈال دی اس کو میں یہاں پہ کر رہی ہوں اچھے سے مکس تاکہ یہ اس کی چینی جو ہے یہ گل جائے یہ چینی گل چکی ہے آدھی گل چکی ہے آدھی اس کے اندر ہے ابھی اب یہ میں نے خرواز دودھ لیا ہوا ہے اس دودھ کے اندر یہ دودھ جو ہے یہ مکس کریں گے یہ میں نے مکس کر لیا اب یہاں پہ دیکھئے ایک بڑا میں نے برطن لیا ہے یہ یہ برطن بڑا سا کوئی بھی آپ لے لیں اور اسی طرح سے پورا یہ ڈھکن آ جائے یہ پورا ڈھکن اس کے اندر بند ہو جائے ایسا کہ برطن آپ لے لیں اور یہ جو دودھ اور خرواز دودھ دونوں کو جو ہم نے مکس کیا یہ اس کے اندر ڈال دے یہ بڑے سے بطن میں میں نے رکھا اب ایک ہانڈی کے اندر پرانی سی ہانڈیوں اس کے اندر آپ پانی بوائل کریں اور بوائل پانی کی آنچ کو تھوڑا سا دھیما کر دیں اور یہ جو ہم نے دودھ مکس کیے تھے ان کو اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر کوئی ایسا ڈھکن دے دیں جو پورا ہو اور اس کو سائٹوں سے بند کر دیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو اس اسٹیم میں پکائیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جم چکا ہے تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ جم چکا ہے اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے رکھیں گے ویلز اس کو میں نے تھنڈا کرنے رکھا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو تھنڈا کریں گے پھر اس کو کٹ کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح ویلز اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ خرواز بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسٹی پی پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ ساجدہ مجیب کو اجازت